کرناٹک چناؤ ختم ہوتے ہی بی جے پی کا پورا فوکس اب راجستان مدھ پردیش اور چھتیز گڑھ میں ہو گیا ہے راجستان کے بیکنیر کے سانسد ارجن رام میگوال کو قانون منطری بنایا گیا ہے حالکہ راج کی راجنیتی میں چرچہ تھی کہ انہیں کینڈر کی راجنیتی سے ہٹا کر راجستان بھیجا جائے گا اور وہاں الیکشن کیمپین کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا راجستان میں چونکہ بڑی سنخیہ میں دلیت اور خاص کر بیکوال سماج کے بوٹر ہیں جو آج بھی کانگریس کے ساتھ ہیں اور ایسے میں جنتہ میں ارجن رام میگوال کو دلیت چہرہ بنانے کی بات تیمانی جا رہی ہے لیکن انہیں کینڈر میں ہی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اور اس سے بسندرہ گھٹ کو بھی ایک راحت ملی ہے کیونکہ بسندرہ راجے کے لیے ان کا گھٹ لمبے سمیسے کیمپین کمیٹی کے مکھیہ کے پد کی آس لگائے گٹھا ہے راجستان میں دلیت آبادی قریب سولہ فیصدی کے آس پاس ہے اور اس میں ساٹھ فیصدی حصے داری میگوال سماج کی ہے ارجن رام میگوال کے بیکا نے لوگصبح سیٹ سے لگتی شریگنگا نگر لوگصبح سیٹ پر بھی بیجے پی کے دلیت سانسد نیحال چند میگوال چھتے بار سے لوگصبح سیٹ جیت رہے اور دو جار چودہ میں پہلی بار پدھار منتری بندے سمیں مودی سرکار میں منتری منڈل میں بھی انہیں شامل کیا گیا تھا لیکن بلاتکار کے آروپ لگنے کے بعد نیحال چند کو ہٹا کر تیسری بار سانسد بنے ارجن رام میگوال کو منتری بنایا گیا ہے میگوال بیکا نےڑ سے آتے ہیں اور بیجے پی کے پورو اپ مکھ منتری ہری شنکر بھابڑا کے او ایسٹی بننے کے بعد سے راجنیتی میں روچی رینے لگے بعد میں راجے پرشاسنک سیوہ میں پرموٹ پکر وہ کلیکٹر بھی بنے اور میگوال سمدائے آج بھی بڑی سنکھیا میں کانگریس کو ہی ووٹ کرتا ہے لیکن انسوچت جاتی کے لیے سرکشت سیٹو پر بیجے پی ان کی مدد سے جیت حاصل کر لیتی ہے ارجن رام میگوال کی جنتہ میں پکڑ مجبوط نہیں ہے کیونکہ وہ ادھکاری تھے اور ویارس لے کر نیتا بنے مگر سنگٹن کے نظریے سے یہ مجبوط رنیتی کار مانے جاتے ہیں اور بی جے پی نے راجستان چناؤ کے لیے بنائی اپنی کور کمیٹی میں بھی انہیں شامل کیا ہے قانون منطری بننے کے پیچھے ان کی پرشاسنک ان کا جو انبھاو رہا ہے اس کو ایک بڑی وجہ مانا جا رہا ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومن باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی ایسے اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریے ہمارا یوٹیوب چینل آج تک